بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین خلافت راشدہ کا دور تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک گلی سے گزرے تھے انہیں سسکیوں کی آواز آئی ارد گرد سے پتا چلا کہ اس مکان میں ایک بیوہ عورت دو بچوں کے ساتھ رہتی ہے اور دو دن سے گھر میں فاقہ ہے حضرت عمر فاروق بہت رنجیدہ ہوئے فوراں گندم کی ایک بوری اپنے کندے پر لاد کر اس بیوہ عورت کو دی اور اس بات کا اتمنان کیا کہ انہوں نے اور اس کے بچوں نے وہ کھنا کھایا پھر انہوں نے کہا کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتہ بھی بھوکا رہے تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا امام حسین علیہ السلام کے فرزن امام سجاد جب انہیں غسل دیا جا رہا تھا تو ان کے جسم پر بہت سے نشانات تھے پتا کرنے پر پتا چلا کہ یہ رات کو غربہ اور فقراء کی مدد کے لیے بوریاں اپنے جسم پر رکھ کر لاتے ہیں ایک بوری رکھنے سے نشان پیدا نہیں ہوتا کتنی بوریاں آپ رکھیں تو جسم پر نشان پیدا ہوتے ہیں اسی لئے کہا گیا کہ بہترین صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے یہ ہمارا دین قرآن اور اللہ کی ذات سکھاتی ہے صحابہ نے مدینہ کی ریاست میں اور آئمہ نے یہ ہمیں کر کے دکھایا ایک بھوکے شخص کو کتنی بھوک لگتی ہے اور اس پر کیا گزرتی ہے اس کا اندازہ رنگ برنگ چشمے پہن کر قیمتی گاڑیوں میں بیٹھ کر ویڈیوز بنا دینا اور ان پر تنقید کر دینا اس سے ختم نہیں ہوتا پاکستان دنیا میں عالمی ادارہ خوراک کے مطابق چوبیس پرسنٹ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں اس لئے خوراک انتہائی اہم فیکٹر ہے اور آپ کی بنیادی ضروریات میں خوراک سب سے پہلے ہیں آپ بنا تعلیم کے رہ سکتے ہیں لیکن بنا خوراک کے آپ نہیں رہ سکتے ظلفکار علی بھٹو جیسے شخص روٹی کپڑا اور مکان پہلا نام روٹی کا تھا اور بھٹو آج بھی زندہ ہے اس لئے کہ غریب کو اس وقت جو روٹی ملی وہ انہیں آج بھی یاد ہے عمران خان نے لنگر خانہ کھولا بجائی یہ کہ اس کی تعریف ہو بے شک کسی کی کلیبریشن کے ساتھ کھولا خود کھولا میمان خانے بنائی لیکن عمران خان کو ملک ریاض سے بل گیٹ سے ان لوگوں سے ملایا گیا کہ ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں آپ وہاں اس طرح نہیں ہوتا اس طرح ترقی یافتہ ممالک میں ہی ہوتا ہے بریک اوباما اپنے ایفریکن بھائیوں کو خود کھانا کھلاتا تھا جسٹن ٹرودو کینیڈین جو پرائم منسٹر ہے آپ اس کی ویڈیو دیکھیں کھانا کھلانے کی لوگوں کو آسٹریلین پرائم منسٹر کیون رڈ کی ویڈیو دیکھیں آپ گارڈن براؤن بریٹش پرائم منسٹر ہے آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں جس میں وہ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں کیونکہ ریاست ایک ماں ہے اور جب بچوں کو بھوک لگتی ہے تو وہ ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ ماں کو بلاتے ہیں اور یہاں پہ ریاست اپنا ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے ان بھوکوں کو جو چوبیس پرسنٹ خط غربت سے نیچے ہیں انہیں کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی ہے ایسے میں یہ دانشور اور بزرگ مہر اگر تنقید کرے کہ کارحانے نہیں ہیں آپ لیپ ٹاپ نہیں دے رہے آپ سی پیک نہیں دے رہے تو آپ یقین کریں کہ آپ کے ملک غریب کو آپ کی جی ڈی پی سے کوئی غرض نہیں اس کو گردشی کرزوں سے کوئی غرض نہیں اس کو انٹرسٹ ریٹ کتنا بڑھا ہے اس سے کوئی غرض نہیں اسے غرض ہے تو دو وقت کی روٹی سے غرض ہے آپ کی بنیادی ذریعات پوری ہوں تو پھر آپ دیگر چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں اپنی بھوک کا اندازہ رمضان میں افطاری کے وقت جس طرح ہم کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں شادی بیعہ میں جس طرح ہم لوگ کھانوں کی طرف دوڑتے ہیں کیا یہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا اور کھانے پر تنقید وہ لوگ کر رہے ہیں جنہیں یہ لگ رہا ہے کہ مفت کے کھانے سے شاید بریانی کا جو ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے وہ نہ ٹوٹ جائے گئیں اسی بھوک کی وجہ سے ہی تو کبھی کھانے میں گدے ملتے ہیں کبھی مینڈک ملتے ہیں اور کبھی ہم مردار کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں اسی بھوک کے آتھوں لوگ اپنی عزتیں تک بیج دیتے ہیں آج اگر عمران خان ان لوگوں کو عزت سے روٹی کھلا رہا ہے تو یقین جانے میں کم از کم عمران خان کے اس عمل سے بہت خوش ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کو کارخانہ بنا دیتا اور بنانا چاہیے بغیر آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی لیکن بنیادی ضروریات میں خوراک سب سے پہلے ہے لیپ ٹاپ دیئے گئے سوہب دیئے جاتے تھے شام کو چور بازار مارکٹ میں بگ جاتے تھے آپ خود دیکھ لیں کہ پچھلے تیس سال میں ہم نے کتنے بل گیٹس، سٹیو جابز یا مارک زکربل جیسے لوگ پیدا کیے آئی ٹی میں پاکستان ساؤتھ ایشیا میں انڈونیشیا اور بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں ہمیں اس میں ضرور آگے آنا چاہیے لیکن کیا ڈاکٹر عبدالقدیر ٹاٹ کے سکول سے اتنے بڑے لیول تک نہیں پہنچا کیا پاکستان کے اور بڑے بڑے مفقر اور بڑے بڑے لوگ کیا اس اچھے سکولوں کی بجائے چھوٹے چھوٹے سکولوں میں پڑھ کر آگے کامیاب نہیں ہوئے ہم لوگ خود ان سسٹم سے چھوٹے سکولوں سے نکل کر آج بیرون ملک کی دنیا کی یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھاتے اسی لیے یہ کہنا کہ آپ کے پاس تعلیم ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن غریب کے لیے روٹی ہماری تعلیم سے زیادہ ضروری ہے مدینہ کی ریاست کی طرف ایک بہت بڑا عمل تھا آج کے پروگام میں آئے بات کرتے ہیں مجیب روان شامی صاحب سے میرے ساتھ ہیں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد شامی صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان عالمی ادارہ خوراک کی رپورٹ کے تحت چوبیس پرسنٹ پاکستانی اس پاورٹی لائن سے نیچے ہیں اور عالمان خان صاحب نے جب ہی لنگر خانہ کھولا ہے تو غریبوں کو اب مفت خانہ ملے گا آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں دیکھیں پاکستان میں مختلف مخیر حضرات اور ادارہ ہیں وہ اس طرح کے مہمان خانے کھولتے رہے ہیں اور آپ بھی کھول رہے ہیں اور کئی مہمان خانے جو ہیں وہ لسٹی ادارہ چلا رہے ہیں اور یہ جو مہمان خانہ یا لنگر خانہ کھولا گیا ہے یہ بھی ایک سہلامی کرس کے تعاول سے کھولا گیا ہے جو ملک بار میں اس طرح کے کئی ادارے چلا رہے ہیں یہ کوئی نئی اور نوکی بات نہیں ہے اور بہریتوں کا دستر خان وہ بھی چل رہا ہے اور کئی دوسرے جو ویلسیر کے ادارے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو مزارات ہیں وہاں تو مخت لنگر تقریم ہوتا ہے اور ہر وقت جو ہے وہ تقریم جاری رہتی ہے اور لوگ وہاں جا کر کھانا کھان سکتے ہیں اور کھانا کھانتے ہیں اس لئے خان صاحب نے اس کو جو اتنی اہمیت دی ہے یہ اتنی اہمیت کی بات ہے نہیں اور نہ ہی کوئی حکومت کا بہت بہت کارنامہ ہے شامی صاحب جس انداز میں پاکستان میں غربت ہے امیر لوگ تو کھا لیتے ہیں کھانا لیکن جس طرح 24% لوگ پاورٹی لائن سے بھی نیچے ہیں ایسے میں اگر ان غریب لوگوں کو کھانا مل جائے تو کیا یہ قابل تحسین کام نہیں ہے یہ بات کہنی تو درست نہیں ہوگی کہ 24% پاکستانیوں کو کھانا نسیب نہیں ہوتا پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں مرتا ہر ایک کو کھانا ملتا ہے ہاں کسی کو نمک مرس کے ساتھ مل جاتا ہے کسی کو مورغن کھانا مل جاتا ہے لیکن یہ بات اپنی جو درست ہے لیکن جو گل سے رہاست ہوتی ہے وہ لوگوں کو روزگار کے مواقع فرام کرتی ہے وہ لوگوں کو تعلیم دیتی ہے تعلیم کی سہولتیں فرام کرتی ہے تاکہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور اپنے عبرو کے ساتھ کمائیں اور کھائیں ولفیر شیٹ کا کہیں کچھ تصور نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بکاری سمجھیں یا بکاری بنائیں اور ان کو سرکاری اعتمام میں کھانے کلائیں یہ ایک یعنی ہنگامی طور پر ہنگامی حالات میں تو شاید یہ بات تو اچھی ہو سکتی ہے لیکن حکومت کی ذمہ داری اس سے ہٹتر ہے شامی صاحب ابھی تحریک انصاف کے رہنماز سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ لیپ ٹاپ تو صبح دیے جاتے تھے شام کو وہ بگ جاتے تھے اور ہم نے کون سے بل گیٹس پیدا کر دیے ہم لوگ نے کون سے سٹیف جوبز پیدا کر دیے تیس سال میں ٹکنالوجی میں ابھی بھی پورے ساؤتھ ایشیا میں ون پوائنٹ نائن پرسنٹ پہ ہیں تو کیا کھانا اس دورانہ کر دے دیا جائے تو اچھی بات نہیں تھی اس کا مطلب ہے تو پھر ہمیں سارے سکول سارے کالج بند کر دینے چاہیے سارے حتمتحال بند کر دینے چاہیے تعلیم گاہوں میں تعلیم لگا دینے چاہیے بھائی آپ جب ایک تعلیم دینا شروع کرتے ہیں ایک بچے کو آپ پرائیمری سکول میں آج داخل کراتے ہیں چودہ پندرہ سال میں وہ گریجیویٹ ہوتا ہے جاتے اور وہ پھر آگے ایک تردار ازا کرتا ہے دنیا میں کسی کوئی قوم ایسی ہے جس نے یہ کہا ہو کہ ہمیں روٹی کھانی ہے ہمیں تعلیم حاصل نہیں کرنی روٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو روزگار دیں آپ لوگوں کو انویسمنٹ جو ہے اس کے مواقع فرام کریں وہ محول فرام کریں لوگ کار کھانے لگائیں لوگوں کو کاروبار پڑے لوگوں کو جاؤپ ملیں یہ ترقی کا کون تک تصور ہے کہ لوگوں کو آپ دستر خان ننگر خانے کھولیں گے اور اس سے لوگوں کو روٹی دیں گے اس طرح کوئی روٹی آج تک دے سکا ہے یا کوئی دے سکے گا شامی صاحب یہ بھی حکومتی ارکان کا کہنا ہے کہ کیونکہ بریانی ووٹ بینک کو ایک بہت بہت ڈینٹ پڑ رہا ہے تو اس وجہ سے شاید تنقید جو ہے اس پہ لنگر خانے پر سوشل میڈیا اور میڈیا میں بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ کیوں اب لوگوں کو بریانی کی بجائے مفت کھانا کیوں مل رہا ہے کوئی بریانی ووٹ بینک نہیں ہے یہ سب ان کے دکوصلے ہیں اور یہ بطلب نا اہل بھی ہیں اور لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو کام ان کو کرنا ہے وہ ایسا ماحول پیدا کریں یہاں انویسمنٹ ہو یہاں کار کانے لگیں یہاں کاروبار چلیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملیں اور لوگ کمائیں اور کھائیں اور آگے بڑھیں پاکستان جو ہے اسی طرح سے آگے بڑھا ہے اور چین نے بھی لندر خانے کھول کر ترقی نہیں کی اور انڈیا میں بھی لندر خانے کھول کر ترقی نہیں ہو رہی اور امریکہ میں اور برطانیہ میں اور آرسکیلیا میں آپ ہیں وہاں لندر خانے کھول کر لوگوں کو روٹی نہیں جا رہی ہے لوگوں کو رسٹ لیا جا رہا ہے وہاں محول پرام کیا جا رہا ہے لوگوں کو لیور تعلیم سے عرصہ کیا جا رہا ہے لوگوں کی صحت کا خیال لکھا جا رہا ہے لوگوں کو ایسے لوگ جو انویسٹ کر رہے ہیں وہاں کے جوپ کریئٹ ہو رہی ہیں اور لوگ اپنا کمارے ہیں اور کھا رہے ہیں اپنی حمد کے مطابق اپنی تعلیم کے مطابق اور اپنی استطاع کے مطابق یہ پتہ نہیں پاکستان کو کیا سمجھتے ہیں ہمیں غاروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں یہ پتھر کے اور دھات کے زمانے میں دھکیلنا چاہتے ہیں یہ ساری اہمہ کاملہ گفتگوے ہیں جن کا نکستار ہے نفیر ہے جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے مجیبی ریمان شامی صاحب کی باتیں سنی شامی صاحب ایک بڑے زیراک اور ایک بہت بڑے ہمارے پاکستان کے صافی ہیں جن کا ایک تجربہ ہے ایک اپنی ویجن رکھتے ہیں ایک جانتے ہیں دنیا کو لیکن میں ان سے بڑی عزت اور احترام سے میں نے دورنگ انٹریو بلکل ٹیفر نہیں کیا لیکن یہ چوبیس پرسنٹ کی جو ریشو ہے یہ بھی آپ گوگل پر چیک کر سکتے ہیں عالمی ادارہ خوراکی رپورٹ میں اس کے علاوہ جو باقی فیکٹس ہیں کہ دنیا میں ویل فیر سٹیٹس ہیں تو آپ انڈیا میں دیکھ لیں کہ کتنی دفعہ ایون موڈی جو ہے وہ عام لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوئے تصویریں اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں عام لوگوں کے ویل فیر سٹیٹس کیونکہ ریاست کا تصور ہی ایک ماہ کا تصور پوری دنیا میں ہے ویل فیر کے نام پر صرف آسٹریلیا میں ہی ہے ایک بہت بڑا بلینز اف ڈالر گرمنٹ جو ہے وہ خرچ کرتی ہے لوگوں کی جو ہوملیس لوگ ہیں جو ان کو شیلٹر دینے کے لیے ان کو خوراک کے واؤچرز ہی رہتے ہیں آپ امریکہ میں دیکھیں ٹرالیوں کی ٹرالیاں بھری ہوئی لوگ آپ کو نظر آئیں گے لاس ویگس کے پولوں کے نیچے کھڑے ہوئے جہاں پر وہ واؤچرز لیتے ہیں کوپنز لیتے ہیں اور فری کھانا کھاتے ہیں یہ ایک بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے لیکن شامی صاحب کا پوائنٹ بھی اپنی جگہ ویلڈ ہے کہ حکومت کو انویسمنٹ میں کارخانوں میں ٹکنالوجی میں ان تمام چیزوں پر بھی بہت غور کرنا ہوگا لیکن امران خان نے کلکا ہے کہ جب تک روزگار کے مواقع اس طرح نہیں بڑھتے ہم اس وقت تک غریب لوگوں کا خیال رکھیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آپ چھوٹا سا طبقہ جو امیر لوگ ہیں انہیں تو چھوڑ دیں مجارٹی لوگ ایسے ہیں کہ جن کا واقعی صرف اور صرف مسئلہ روٹی ہے اللہ تعالی امران خان کو اور پاکستان کو اس مشن میں غریب لوگوں تک کھانا پہنچانے ان کو صحت ان کو تعلیم اور ان تمام چیزوں میں جو جو لوگ بھی اپنے وطن عزیز کیلئے کام کریں ان کی مدد کریں اور ٹیم سہبی کازمی کو اگلے پروگرامتہ کے لئے اجازت دیں خدا حافظ